اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت شرمندہ اوپوزیشن کو کرنا چاہ رہی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے مگر متنازے قانون سازی اور ادارے ہو رہے ہیں تحریک انصاف پر انظام لگ رہا ہے کہ وہ فوج کو متنازے بنا رہی ہے سیاسی معاملات میں گسیٹ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ سیاسی ہو جائے پہلے جب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ میں آیا تو حکومتی عرقین نے متنازے بیانات دیئے اور جب اوپوزیشن نے حکومتی بل کی حمایت کر دی اور ووڈ دے دیا تو پھر سے حکومتی عرقین نے اوپوزیشن کو تانے دینا شروع کر دیئے ہیں اور حکومت ایک ایسے معاملے کو پھر سے زندہ کر رہی ہے جس پر نہ تو اوپوزیشن بات کرنا چاہ رہی تھی اور نہ ہی میڈیا بات کر رہا تھا مگر حکومت نے خود یہ معاملہ اٹھا دیا ہے گزشتہ روز وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے ٹی وی شو میں وہ فوجی بھوٹ لے آئے جس پر تنقی شروع ہو گئی یہ الزام لگایا گیا کہ حکومت فوج کو سیاسی معاملات میں لاکر یہ تاثر دے رہی ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی ایک سیاسی فیصلہ نہیں یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا فیصلہ نہیں بلکہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں نے اپنے مرضی کے بجائے دباؤ میں کیا ہے گزشتہ روز ٹی وی پروگرام میں پوجی بھوٹ لانے پر وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے آج وضاحت دی کہ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپیل ٹاک میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بھوٹ والی بات سے خوش نہیں کل سے یہ بات خبروں میں ہیں کل سے اس بات پر تنقید ہو رہی تھی اور جب فیصل واؤڈا نے یہ کہا کہ وزیر اعظم اس بات پر خوش نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں فوجی بھوٹ دکھایا تو اس کے بعد یہ بات دیکھنے کی تھی کہ کیا فیصل واؤڈا اس پر معافی مانگی کیا وزیر اعظم نے ان سے کہا ہے کہ وہ معافی مانگی وزیر اعظم کے خوش نہ ہونے کا کہہ کر بھی فیصل واؤڈا بہت پر اعتماد تھے نہ ہی انہوں نے کوئی دفاعی انداز اپنایا نہ ہی ان کا انداز محترم خواہانہ لگا نہ ہی انہوں نے معافی مانگی پروگرام کے دوران فیصل واؤڈا بار بار بھوٹ پروگرام میں لانے اور میز پر رکھنے جیسے افسوسناک عمل کا دفاع کرتے رہے حامد میر صاحب نے انہیں قوانین بتائے انہوں نے پھر بھی معافی نہیں مانگی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی انہیں معافی مانگنے کا نہیں کہا آپ نے میز پر بھوٹ رکھا یہ آپ نے نہ صرف مہمانوں کی بیستی کی بلکہ آپ نے پروگرام کے ہوسٹ کی بھی بیستی کی اور آپ نے پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریحن خلابرزی کی تھوڑی سی آپ چھوٹی سی سوری کر لیں مجھے بابت ہے اگر ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ مجھے روز پڑھ کے بتا رہے ہیں مجھے پیسے چل گیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو پرائیم ایسٹر نے آج یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس پر سوری کرنی چاہیے جتنی میری پرائیم ایسٹر سے بات بھی انہوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے پرائیم ایسٹر کو کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا تو اگر پرائیم ایسٹر جو ہیں وہ آپ کے بقول he was not happy on the board thing تو آپ کو سوری کر لینی چاہیے مجھے آپ کس کو سوری کرانا جا رہے ہیں آپ پاکستانی قوم سے سوری کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پتا نہیں تھا ان رولز کا تو میں سوری کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اور میں نے کسی چیز پر کوئی چیز تظلیل نہیں کی میں آپ سے سوالیں پوچھ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب یہ کام آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی آج آپ وقت ہے ضرورت آپ یہاں آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ آج نواز شریف صاحب جا کے عمران خان صاحب وہ گلے مل کے چوم لیں تو اس پر آپ کو اتراز ہوگا آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا بغیر بوٹ کے آپ نے کر دی تو آپ بغیر بوٹ کے بھی کر سکتے تھے میں صرف آپ سے دیکھیں میرا میں میسیج قوم کو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹ آف بوٹ رائٹ ہے یا رونگ ہے میں اس کے لئے تیار ہوں وہ ڈیبیٹ کے لیے وہ رونگ تھا نا آپ کہتے ہیں رونگ ہے مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ رائٹ ہے مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں یہ کہہ جئے رہا میں سیمبولکلی ان کو ایکسپوز کرنا تھا وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں بار بار یاد بلانے کے بعد مجید رینومافی نہیں مانگی اور بتایا کہ وزیراعظم نے بھی ان سے نہیں کہا ہے معافی مانگنے کا اور پورے اعتماد فیصل باوڈا نظر آئے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ سب باتیں وزیراعظم کے عشیر بات سے ہوئی ہیں یا وزیراعظم کو پتا چلتا ہے وہ اس پر نرازی کا اظہار کرتے ہیں مگر اپنے رینوماوں کو منع نہیں کرتے کیونکہ مدت ملازمت میں توسی سے پہلے مدت ملازمت میں توسی کے بعد اور اس کے بعد قانون سازی کے بعد بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں فیصل باوڈا نے نہیں کی ہیں دوسرے رینوما بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں ہمیں گوار پھر سے کہہ دیں کہ جو کچھ کل ہوا وہ افسوسناک ہے حکومتی وزیر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو قانون سازی ہوئی وہ فوج کی مداخلت کی وجہ سے ہوئی حکومت اور اپوزیشن تمام سیاسی جماعتیں بوٹ کے اشارے پر چلتی ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور جو جماعتیں بوٹ کے اشارے پر نہیں چلتی ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں اور بوٹ کے اشارے پر جو چلتی ہیں انہیں ریلیف ملتا ہے وفاقی وزیر کی اس بات نے پوری قانون سازی کو متنازے بنا دیا ہے جو معاملہ دب گیا تھا وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے فیصل واؤڈا کے اس عمل کے بعد اپوزیشن نے موقع تختیار کیا ہے کہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ اپوزیشن آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے معاملے پر سیاست کرے گی مگر ایسا نہیں ہوا گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں نونلی کے سینئر رہنمارانہ سناؤلہ نے فیصل واؤڈا کے عمل پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے اور وہ نہیں کر سکی اس لیے اب یہ ردعمل دے رہی ہے مگر اسے صرف ایک وزیر کا عمل کہنا درست نہیں ہے فیصل واؤڈا سمیت دیگر وفاقی وزراء اس قانون سازی سے پہلے بھی اعتماد کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن ووٹ دے گی بالمنظور ہونے سے پہلے فیصل واؤڈا نے کیپٹل ٹاک میں ہی کہا تھا چیز ہے جو ان کارمان تھا ساری اپوزیشن نے کہا کہ وہ ہاتھ بھی ملائیں گے اور آپس میں گلے بھی ملیں گے اور ارمانہ خان سامنے آگے بٹھیں گے وہ میں نے ایک پہلے بھی کہا تھا یہ اوپر اوپر سے یہ دھکوزلہ اور ڈراما کریں گے اندر سے یہ ہر صورت لیڈ کے ساتھ دیں گے لیڈ کے چاہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو تب بھی یہ ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کانسٹویشنل امنٹمنٹ ہوگی پھر شیخ رشید نے ہمارے پروگرام میں ووٹنگ سے پہلے اٹھائیس نمیمبر کو کہا کہ جنہیں بات کرنی آتی ہے وہ کروالیں گے اوپوزیشن خوشی خوشی ووٹ دے گی آپ سمجھتے ہیں اب یہ آسانی سے ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بن جائے گا نون لیگ پیپس پارٹی آسانی سے مان جائیں گی دیکھیں ان سے بات ہوگی بات جو کرنے والے ہیں ان کو بات کرنے کا صریحہ اور طریقہ آتا ہے جو آپ نے جملہ کہا ہے یہ دوسری مرتبہ کہا ہے مولانا کے لئے کہا تھا جنہیں بات کرنی آتی ہے وہ مولانا سے بات کر لیں گے آپ نے پھر کہا جنہیں بات کرنی آتی ہے وہ معاملہ تیہ کر لیں گے اب حکومت کچھ نہیں کرے گی یہ جو لیجسلیشن کا مسئلہ اس کو اوپوزیشن پر آن بورڈ لانے کا کام بھی جنہیں بات کرنی آتی ہے وہ کرا لیں گے خوشی خوشی ووٹ دیں گے آپ دیکھ لینا میری یہ بھی بات جب میں کہہ رہا تھا مولانا چلا جائے گا آپ سارے لوگ میرا مزاق اڑا رہے تھے یہ میں نے چھ مہینے پہلے کہا ہے کہ نومبر دسمبر ایمپورٹنٹ مہینے ہیں پندرہ جنوری تک سارے حالات نارمل ہو جائیں گے شیخ رشید نے کہا کہ پندرہ جنوری تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے نارمل ہو جائیں گے آج پندرہ جنوری ہے وہ مسئلہ واقعی حل ہو گیا جو کچھ فیصل باوڈا نے شیخ رشید نے کہا وہ درست ثابت ہوا مگر حکومت نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسی کے بعد بھی جب ووٹ ڈال دیئے گئے تو وفاقی وزیر غلام سرور نے ہم ٹی وی کے پروگرام میں میزبان عادل شازیب سے بات کرتے ہوئے یہی بات ہو رہا ہے حکومت نے ووٹنگ سے پہلے بھی یہ باتیں کی پھر جب ووٹنگ ہو گئی معاملہ سیٹل ہو گیا پھر یہ باتیں کی اور پھر یہ معاملہ اٹھا دیا ہے اس معاملے کو زندہ کر دیا ہے متنازع بنا دیا ہے حکومتی وزراء کے بیانات کے بعد پہلے سے ہی مشکلات کا شکار نون لیگ کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں یہ سوال اٹھا ہے کہ نون لیگ نے اپنے بیانیے کی قربانی دی اس پر کامپرومائز کیا اسے عرضی ریلیف تو ملا مگر اب صورتحال میں بڑی تبدیلی آئی ہے نون لیگ کو تنز کا سامنا ہے نون لیگ کا ووٹر اور سپورٹر نراز ہے ساتھ ہی نون لیگ میں اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں دنیوز میں آج عمر چیما کی خبر شایع ہوئی ہے جس کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح پر قانون سازی مکمل ہونے کے بعد حکومتی اتحاد میں شامل چھوٹی جماعتوں نے حکومت کو دھنکیا دینا شروع کر دی ہیں اس صورتحال میں نون لیگ یہ توقع کر رہی تھی کہ ترمین کے حق میں غیر مشروط حمایت پر انہیں کچھ نہ کچھ ملے گا مگر ساتھ ہی نون لیگ میں اختلافات بڑھ گئے ہیں کچھ پارٹی رہنوما لندن میں ہونے والی میٹنگ میں حلف کی خلاف وردی کی وجہ سے مشکل میں ہیں اور کچھ پارٹی رہنوما ترمیم کے موقع پر غیر حاضر ہونے کی وجہ سے تنقید کی عزد میں ہیں خواجہ آصف اور شاہد کا کنباسی میں تیس سال پرانی دوستی اس تنازع کی نظر ہو گئی ہے خواجہ آصف وہ شخص تھے جنہوں نے نواز شریف کی نہ اہلی کے بعد وزارت عزمہ کے لیے شاہد کا کنباسی کا نام تجویز کیا تھا شاہد کا کنباسی وہ شخص ہیں جنہوں نے خواجہ آصف کے حالیہ طاقتور کھلاریوں سے تعلقات قائم کرائے اور پھر ان دونوں رہنوماوں نے طاقتور شخصیت سے کئی بار ملاقاتیں بھی کی گزشتہ روز جب شاہد کا کنباسی قومی اسمجل کے اجلاس میں شریک ہونے آئے تو خواجہ آصف ان سے کتراتے رہے جس وقت شاہد کا کنباسی اوپوزیشن ریڈر کے چیمبر میں موجود تھے تو نون لی کے رہنوما رانہ تنمیر اور ریاض صادق گوسرے کمرے میں تھے جب رانہ تنمیر اور ریاض صادق شاہد کا کنباسی کے کمرے میں داخل ہونے لگے تو شاہد کا کنباسی نے انہیں واپت بھیج دیا اور کہا کہ وہ مفتہ اسماعیل اور مصدق ملک سے اہم ملاقات کر رہے ہیں تعلقات میں یہ کشیدگی غیر مشروط حمایت کے باز شروع ہو شاہد کا کنباسی نے پہلے خواجہ آصف پر الزام لگایا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا خواجہ آصف دفاعی پوزیشن پر آئے انہوں نے شاہد کا کنباسی کو سمجھایا اور پھر عوام کے سامنے تفصیلات لائے اور کہا کہ یہ نواز شریف کا فیصلہ تھا وہ تو صرف میسنجر تھے پھر نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم جو مریم نواز کے قریب سمجھی جاتی ہے اس ٹیم نے خواجہ آصف پر الزام لگانا شروع کر دیئے کہ انہوں نے قیادت کو دھوکہ دیا ساتھ ہی لندن کی میٹنگ کی تفصیلات سامنے لانے پر خواجہ آصف کے ساتھ ساتھ رانہ تنویر اور آیاز صادق بھی نراضی کا سامنہ کر رہے ہیں آیاز صادق نے غیر روایتی طور پر پارلیمانی پارٹی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو پیغام بھیجنے والوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے والد سے خواجہ آصف کی باتوں کی سچائی پوچھنی چاہیے خواجہ آصف کے مطابق خواجہ آصف پارلیمانی لیڈر کا عہدہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی شوز میں شرکت سے انکار کر رہے ہیں ان کا کردار محدود ہو گیا ہے پارٹی کی عالق قیادت پارلیمانی فیصلے خواجہ آصف کے بجائے اتا تارڑ کے ذریعے پہنچا رہی ہے اختلافات کے ساتھ ساتھ نون لیڈ کے قیادت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں پھر سب سے نظر تنقید مریم نواز شریف کی خاموشی پر ہو رہی ہے دوسرے جو پارٹی کے سینئر رینوما ہیں ان پر تو تنقید کی جا رہی ہے مگر مریم نواز خود خاموش ہیں مریم نواز کو گزشتہ سال چارڈ نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد سے وہ خاموش ہیں پارٹی کے کچھ رینوما یہ ضرور ٹاک شوز میں کہتے نظر آئے کہ مریم نواز کو اس وقت ان کے والی صاحب کی جو صحت ہے اس کے وقت بلیک میل کیا جا رہا ہے مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ مریم نواز کیوں خاموش ہیں اب تو ای سی ایل سے نام بھی ان کا حکومت نہیں نکال رہی ہے مسلسل وہ خاموش ہیں اور صرف ایک اہم معاملے پر نہیں مہنگائی ہو گیس کا بہران ہو کوئی بھی معاملہ ہو مسلسل مریم نواز خاموش ہیں جس کی وجہ سے ان پر بھی سوالات رکھ رہے ہیں سنگر صاحب یہ تو زیادہ کر سوال بڑائی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بڑائی صاحب بہت شکریہ بڑائی صاحب اچانک دو تین دن میں سیچویشن بدلی ہے حکومت جو پور اعتماد تھی اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا اس کے اتحادی ناراض ہیں انہیں بھی اعتماد سے منا رہی ہے نون لیگ کو بھی بھرپور اعتماد سے حکومت شرمندہ کر رہی ہے اور نون لیگ اچانک ایک دیفنسیف پوزیشن میں چلی گئی ہے کیا وجہ اچانک حکومت کی اتنا اعتماد کی میرا خیال ہے کانفیڈنس تو انہیں آنا چاہیے تاکہ کچھ ڈیلیوری کریں کچھ لوگوں کے مسائل حل کریں جیسے کہ ہم تو سب دعا گو ہیں کہ وہ پانچ سال پورے کریں کیونکہ ان کا بینڈیٹ ہے پانچ سال کا لیکن یہ کانفیڈنس یہ نہ ہو کہ فالس ثابت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگے لوگوں کے مسائل نہیں ہوں گے تو پھر تو حکومت کی جو گرپ ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں یہ بڑی مضبوط گرپ ہے یہ جو کانفیڈنس آیا ہے اس کی سائر ہے وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا معاملہ بخوبی یا جتنی بھی مشکل تھی اس میں سے بالاخر وہ نکل آئے ہیں اور کوئی امیجیئٹ تھریٹ انہیں نظر نہیں آرہا کہ نون والے چپ ہو گئے پیپس پارٹی والے چپ ہو گئے اپوزیشن کی تحریک نظر نہیں آرہی بزنس مین جو ہیں وہ جو ہر تالوں کا ان کا خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا ٹرانسپورٹر کی سٹائک ختم ہو گئی تو بظاہر تو ہر طرف سکون ہو گیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ساری ہر طرف سے یہ جو ایک تین یا چار ماہ کا بقفہ سب یہ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت اس میں اپنی پرفارمز دکھائے لیکن بس یہی وہ آخری سپیس ہے جو میرا خیال ہے کہ عوام کی اومنگوں میں سے ان کو مل سکتی ہے اگر اس میں فالس کانفیڈنس میں رہے اس میں تانے دیتے رہے اس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ بس باقی تو سب اپوزیشن کو دبا دیا ہم نے سب نے ہمارے جو ہم نے کہا اس کو مان لیا تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بہت ہی غلط سائیڈ پہ چلیں گے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ موں کھولے کھڑی ہیں ان کو صرف یہی ان کے پاس سپیس آویلیبل ہے بہتر تو یہ ہے کہ سپیس کے اندر پرفارمز دکھائیں ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کریں لوگ جتنے پریشان ہیں بزنس کو چالو کریں لیکن اگر یہ اسی طرح کے نارے مارتے رہے لوگوں کو ناراض کرتے رہے پہلے اپوزیشن کو ناراض کریں کل بزنس کو ناراض کریں پرسوں کسی اور کو کریں جیسے پہلے کیا تھا تو پھر اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو ماضی میں دوسرے جو ناراض کرتے رہے ہیں ان کے جو نکلے ہیں پھر ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے مگر جو نون لیگ پر تنقید ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ موقع خود نون لیگ نے ہی فراہم کیا ہے جو مزاک نون لیگ کا خود حکومتی وزراء بنا رہے ہیں وہ نون لیگ نے اپنی جو سیاست کی ہے اس کی جو کنفیوجن ہے اس سے پیدا کیا ہے اور وہ بھی جو پاکستان میں سینئر قیادت ہے اس نے نہیں بلکہ خود شریف خاندان نے مریم نواز خاموش ہے نواز شریف صاحب کی تصویر آ جاتی ہے وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو نہیں بتا رہے بھئی ان کی طبیعت کیسی ہے ان کا علاج کا اسٹیٹس کیا ہے تصویر کے بعد تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر ایک ترمیم کو ووٹ دے دیا اس میں رینوما پارٹی کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے نہیں دیا اس معاملے کو صحیح ہینڈل نہیں کیا پارٹی کے ووٹر سپورٹر ان کو گالیاں نکال رہے ہیں خود پارٹی کے رینوما کہہ رہے ہیں یہ جو حکومت کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ یہ نون لیگ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں یہ درست ہے اصل میں نون لیگ کی سیاست میں ایک عجیب چیز شروع سے ہے اور وہ عجیب چیز یہ ہے کہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز صریف جب وزیر آزم تھے تو بھارت کے جو لوگ تھے ان سے ملتے تھے لیکن آج تک انہوں نے یہ اظہار خیال نہیں کیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے تھے دیفنیٹلی کوئی پاکستان کے ساتھ ہمن کی کوششوں پر بیعت ہوتی ہوگی لیکن اس کا کبھی اظہار نہیں کیا اب بھی بالکل وہی سیچویشن ہے کہ نون لیگ کی طرف سے نہ کوئی بیانیاں دیا جا رہا ہے ایک مکمل خاموشی ہے آپ اس کو خود انٹرپیٹ کریں تو لوگ یہ انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کیا آپ نے یوٹن لیا یا پھر اس کی یہ انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے انہیں کچھ بہت بڑا وعدہ ہو گیا ہے کوئی بہت بڑی انہیں چیز ملنے والی ہے ریلیکس ہو گئے ہیں اب اس میں سے جو مرضی انٹرپیٹ کر لیں جب تک وہ بولیں گے نہیں یہ نواز صریف کی شخصیت کا ایک خاص حصہ ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ٹوٹلی خاموش ہو جاتے ہیں اور نہ کسی اور کو بتانے دیتے ہیں اب یہ چار یا پانچ لوگوں کو ہی بات پتا ہوگی کہ اندر اصل میں بات ہے کیا کیوں سرنڈر کیا ہے کیا صرف نیبلاز میں ترمیم کے بارے میں یا صرف انہوں نے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی اس میں نیشنل کاز کے لیے ووٹ دیا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے یہ زیادہ لوگوں کو تو پتا نہیں ہوگا لیکن اب جب تک وہ اس کا اظہار نہیں کریں گے یہ ایک پروسراریت اور منفی ان کے بارے میں رویہ جو ہے وہ قائم رہے گا جیسے آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اب تک ان کی جو خاموشی ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ سجن جندل جو تھا وہ کیا آکے ان سے باتیں کرتا تھا اس کی تفصیل آنی چاہیے اسی طرح اس کی بھی تفصیل آنی چاہیے لیکن نواز شریف چونکہ سیاست میں اپنی اس خاموشی سے فائدے لیتے رہے ہیں جیسے جدہ جانے پہ اپنی ڈیل جو تھی بہت عرصہ تک انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کی اپنی انٹرپیٹیشن کرتے رہے اس طرح بہت ساری وہ چیزوں کے بارے میں خاموش رہتے ہیں یا خاموشی سے کوئی ایسا نیرٹیو ڈیویلپ کرنے دیتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہو یا نقصان ہو اور پھر الٹی میڈلی ایک وقت میں جا کے وہ بولتے ہیں تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ہیں جس پہ نہ شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں نہ نواز شریف نہ مریم تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تے اندر کہانی ہے جب تک وہ نہیں بولیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تفسریں جو ہیں منفی ان کے بارے میں جاری رہیں گے اور یہ جو تاثر ایک دینے کی کوشش کی جاری ہے اور بار بار رہنماوں نے کچھ نے جو کہ مریم نواز کے قریب سمجھ جاتے ہیں آقے کہا کہ مریم نواز کو مجبور کیا گیا ہے وہ اپنے والد صاحب سے بہت پیار کرتی ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی اگر وہ بولیں گی تو نواز شریف کی زبانت کینسل ہو سکتی ہے پھر ان کے علاج کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہے یا پھر مریم نواز کو اپنے آپ کو ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں یا محض ایک سیاسی لیڈر کی بیٹی ہیں اور یہ انہیں ابھی ڈیفائن کرنا ہے یا ان کے پاس ٹائم ہے اگر ابھی خاموش ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور میں مجبور ہوں تو یہ بعد میں آکے وہ اس کو کور کر سکتی ہیں ابھی ضرورت نہیں انہیں بولنے کی بلکل میں یہ خود بھی یہ کئی دفعہ یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ پارٹ ٹائم ریڈرشپ نہیں چلتی کہ جب والد صاحب جیل میں جائیں تو آپ بول پڑے جب جیل سے نکلیں تو آپ ان کی خدمت کرنے لگ پڑے تو اس طرح نہیں ہوتا آپ سیاست ایک فل ٹائم جاب ہے لیکن میں یہ جو بات ہے نا مریم نواز کی خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے انہیں بھی ساری بات کا علم ہے جو بھی معاملہ ان کا چل رہا ہے وہ کیا ہے کیا پرسیکوشن سے نجات ہے کیا وہ غیر معینہ مدد کے لیے باہر رہنا ہے یا ان کے لیے کوئی عمران خان کے خاتمے کی کوئی نبید ہے یا کچھ بھی جو بھی ہے اس کی یہ مکمل پریوی ٹو ہیں ان کو مکمل پتا ہے مریم صاحبہ کو اور شہباز صاحب کو اور نواز صریف کو ان تینوں کو تو مکمل بات کا پتا ہے اسی لیے یہ پرسرار خاموشی جاری ہے لیکن اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہے اور آور آر ملک کی جو سیاسی سیچویشن ہے اس پر بھی نئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ جمہوری لڑائی صرف اپنے فائدے کے لیے اپنی رہائی کے لیے لے رہے تھے تو پھر تو ظاہر ہے بڑے اعتراضات ہوں گے لیکن اگر وہ جیسے کہ پوز کرتے رہے ہیں جیسے بار بار کہتے رہے ہیں تو میں آئندہ نسلوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں اگلی حکومتوں کے لیے بات کر رہا ہوں تو پھر انہیں بولنا چاہیے انہیں وضاحت کرنی چاہیے کہ بھئی کیا معاملہ ہے کس معاملے میں ان کی خاموشی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت شکریہ سویل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ تو مشکل میں ہے مگر حکومت اس وقت اتحادی منانے میں مصروف ہے اور اعتماد کے ساتھ اتحادیوں کو بھی منا رہی ہے اور نون لیگ کو بھی بیک فوڈ پر حکومت رکھے ہوئے ہیں مزاک اڑا رہی ہے اوپوزیشن کا بھی وزیر آدم عمران خان نے جہاں گر ترین کی سربراہی میں ایک مضاقراتی ٹیم منا دی جس نے آج کاف لیگ کی قیادت سے ملاقات کیا ہم کے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمارے تحفظہ دور ہوں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کابینہ کے حوالے سے مگر اس وقت ہم حکومت کے ساتھ ضرور ہے کابینہ کا حصہ نہیں ہے پھر کاف لیگ کے رہنما تاریخ بشیر چیمہ صاحب جو کہ کاف لیگ کی کابینہ میں نمائندگی کرتے ہیں ایک ایسے وزیر ہیں جن کی طرف سے بیانات سامنے آتے ہیں کہ وہ کابینہ کے اندر بھی غلطیوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے آج جہاگر ترین کے ساتھ اور پرویس خٹک کے ساتھ میڈیا سے بات دی شکر الحمدللہ کہ پہلے بھی ہم اتحادی تھے اب بھی اتحادی ہیں اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ اتحادی رہیں گے ہماری بہت اچھی میٹنگ ہوئی جو میسر انڈس ٹریننگز دی وہ ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس حکومت کو پانچ سال انشاءاللہ ہم اکھٹا پورا کریں گے جو غلط فہمیاں تھی وہ نہ صرف دور ہوئیں بلکہ جو ہمارے مطالبات تھے وہ انہوں نے تسلیم کی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان پر فوری طور پر عمل درامت شروع ہوگا اور اس کے بعد جس طرح خٹک صاحب نے کہا ہے کہ ہم اتحادی تھے اس میں کوئی شک نہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کا ساتھ دیں گے سیاسی جماعت کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ترقیاتی ایک عمل ہوتا ہے جس میں اپنے اپنے حلقوں میں پورے پنجاب میں ہم نے ان سے کچھ مطالبات پہلے دن سے کی ہوئے تھے اور یہ نہیں کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسی سلسلے میں پرائیم میسٹر صاحب نے یہ کمیٹی ایک تشکیل دی تھی ہمارے دو دور پہلے بھی ہو چکے ہیں مذاکرات کے اور آج ملے ہیں آج انشاءاللہ سارے معاملات تیپ آئے ہیں جس میں چیف منشتر پنجاب بھی تھے پنجاب کی اعلیٰ بروکریسی بھی تھی اور اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پر پرویز خٹک صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان پر عمل درامت شروع ہوئی ہے اور پھر اس ملاقات کے بعد جیونیس کے نمائندے احمد سبحان نے یہ خبر دی کہ قاف لیگ نے مطالبات پر عمل درامت کے لیے تحریک انصاف کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور قاف لیگ کے رینوما نے کہا کہ ایک ہفتے میں ہمارے مطالبات پر عمل درامت نہ ہوا تو دھماکا ہوگا ذرائع کے مطابق قاف لیگ نے حکومت کے سامنے دو مطلبات رکھ دی ہیں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ وزارتوں میں مکمل اختیار چاہیے رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے اور دوسرا مطالبہ یہ کہ ترقیاتی فنس کی فوری فرامی کو یقینی بنایا جائے قاف لیگ نے ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہے ملاقات میں چودری برادران کا پیغام بھی حکومت کو پہنچایا گیا کہ حکومت یہ ڈھنڈورہ پیٹنا بند کرے کہ مونس الہی کو وزارت چاہیے قاف لیگ کے وزراء پچھلے دنوں کچھ ٹاک شوز میں جا کر حکومت کے خلاف بھی بات کرتے رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں پنجاب میں عثمان بزدار حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ بشیر چیما صاحب جو یہ وفاق میں بھی اس وقت قاف لیگ کی طرف سے وزیر ہیں آج انہوں نے ہی ملاقات کی اور یہ اعلان بھی کیا اس کے علاوہ پچھلے دنوں ٹاک شوز میں انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے تھے چیما صاحب بہت شکریہ چیما صاحب یہ خبر کہ آپ سے ظاہرہ آج ملاقات ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی ساتھ آپ کی طرف سے کہی گئی ہے سر دیکھیں دھماکہ دھماکہ کہنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کل مناسب لفظ ہے لیکن میں آپ کو پرخاند روزہ صاحب ایک گارش کروں کہ ہر سیاسی جماعت پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم نے اپنی فیس سیونگ اپنی سروائزل کلاش کرنی ہوتی ہے ہم نے عوام میں جانا ہوتا ہے عوام میں آپ وہ چیرہ لے کر جاتے ہیں کہ جس میں آپ ان کے ساتھ کچھ شرمندگی والا معاملہ نہ ہو ان کو اتنا یقین اور اعتماد ہو کہ ہم نے ان لوگوں کو اسیمبلیوں میں بھیجا تھا انہوں نے ہمارے حلقے کے لیے بھی ایک کردار اضا کیا ہے اور پورے ملک کی خاطر بھی انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے اپنا کردار اضا کیا ہے تو ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا ہمارا ہے اور ان کا اس کے اوپر سنہ سال سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی ہم نے بہت ہاں کیا ایجیٹیٹ کیا اب پھر ایجیٹیٹ کیا کہ بھائی اب سبر کا پرمانہ لبریز ہو رہا ہے مربانی کریں اور پھر پرائیم نشتر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جانجی ترین ارباب شہزاد صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی سربزائی میں اور ان کے ساتھ ہمارے دو مذاکرات کے دور پہلے ہو گئے آج تیسرا دور تھا تو پہلی دفعہ ہم نے بھی سنجیدگی محسوس کی ہے پہلی دفعہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شورت اچھی ہے سنجیدہ لوگ ہیں اور ہم اس سنید کے ساتھ وہاں سے اٹھے ہیں اور ان کے بہدے پر یقین کرتے ہوئے اٹھے ہیں کہ اس معاہدے پر ایمپلیمنٹیشن ہوگی یہ ہے بنیاد مگر چیوا صاحب ابھی پچھلے دنوں جو آپ کا انٹریویو ہوا ظاہر ہے جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اس میں تو یہ ہلکے اور یہ وزارتوں میں نامداخلت ہو یہ خبریں سامنے آئیں مگر آپ نے تو بقائدہ طور پر پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی تھی اور یہ خبریں آئیں کہ آپ وفا کی حکومت کی کارکردگی سے بھی خافلیگ مطمئن نہیں ہیں پرویز علائی صاحب ابھی پچھلے دنوں ایک انٹریویو میں اس پر تنقید کر چکے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تو آپ لوگ تو اوورال حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی جو گورنرس ہے پنجاب میں جو مجموعی طور پر شکایت آری دیکھیں ہمارا کام ایک اتحادی ہونے کے لاتے میں ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہ ہی کریں پرائیمشن صاحب اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں ہم مشاورت کرتے ہیں تو وہ بڑی بیانداری سے ہیں ہم اپنی رائے جو ہے وہ ان کو دیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے یہ ملک کے حق میں بہتر ہے یہ ملک کی عوام کی حق میں بہتر ہے ہم نے تو دیکھیں ہم سے کیونکہ آج تک جتنے بڑے دسیان زمیں ہیں ہم سے آج تک ان درم مشاورت نہیں کی گئی دیکھیں مرکز میں مرکز میں چار پانچ اور بھی تعدی جمعاتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے جس طریقے جس انداز سے مرضی لیں لیکن پنجاب میں تو پاکشتہ مسلم بھی واحد تعدی ہے ان کی تو پنجاب نے تو کم از کم ان کو چاہیے کہ جو بھی سٹیپس لیں اور اگر وہ اگر وہ گورننٹس بہتر کریں گے تو اس میں ہم تو چھوٹی جمعات ہیں ان کی بہتری ہے نا اس میں ان کو فائدہ ہونا ہے ان کے ورکرز کو مگر آپ کا جو بنیادی اعتراض تھا جو کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا میں نے دیکھا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم اسلام آباد سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو اسمان بزدار کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ انہیں ہٹا نہیں رہے اس میں آپ کے انٹرویو میں تھا کہ پنجاب سے وزیر آزم اسلام آباد سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی آفیسرز کے ذریعے یہ بات وزیر آزم کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ نہ کریں سب دیکھیں ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں آگے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ ہی زیادی حلم آف افیسرز وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے آپ نے کہیں وہ یقیناً کوشش کرتے ہوں گے کہ اچھے فیصلے ہوں بیتری والے فیصلے ہوں ہم کوئی وہاں پر ان کی مخالفت کرنے کی غر سے مخالفت کی لیت سے ہم کوئی بات بھی کرتے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارا بنیادی ہے حق ہے کہ ایک چیز ہمارا غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم پرائیم میسٹر صاحب سے گوشت گزار کریں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور یہ میرے خیال میں جمہوری نظام میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے بات تو بڑی اچھی ہے مگر وزیراعظم کی گورننس پر حکومت کی کارکردگی پر اگر اپوزیشن تنقید کرے تو وہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا نہیں لگتا میڈیا تنقید کرے تو وہ انہیں اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کی تنقید ٹھیک لگ رہی ہے اصلاح وہ کریں نہ کریں کم اس کا مضبط انداز میں لے رہے ٹھیک لگ رہی ہے دیکھیں جی ایک افتے میں اگر ٹھیک ہو جائیں گی تو بھی پتہ چل جائے گا نہیں ٹھیک ہوں گی تو بھی پتہ چل جائے گا دیکھیں نا بات یہ نہیں ہے بات اس میں بڑی سیمپل سی بات ہے میں نے جس طاپ شو کا آپ والا دے رہے ہیں دیکھیں میں نے اس میں یہ بات بھی کہیں تھی کہ ہم حکومت گرانے نہیں جارے ہم حکومت کی مخالفت کرنے نہیں جارے لیکن یہ جو ہم منسٹریز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا اپنا حق ہے نا کہ اتنی ازادی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طرقہ پر کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا جب آپ یہ نحسوس کریں جب آپ یہ نحسوس کریں کہ آپ اپنا قدار اضا نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ یہ نحسوس کریں کہ بعض بنیادی چیزیں جو ہیں بعض بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بیتری کی طرف نہیں جا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ مدید عظم صاحب سے بزارش کریں جب آپ کیونکہ معاملات صحیح سمت نہیں چل رہے یہ تو ان کو بہتر کیا جائے یہ یہ نہیں ہو سکتا نا خاندار صاحب اور کیا ہو سکتا ہے اس مال اور اگر بہتر نہیں ہوتے تو آپ کیا ایک ہفتے میں حکومت سے نکلنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو فرم دیکھنا آپ مئیوسی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ امید والی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کرے وہ بہتری کی طرف چل پڑے صاحب اللہ کرے کہ بہتری کی طرف چل پڑے مگر یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سترہ مہینے میں بار بار ان کو بتایا ہے مگر بار بار کی شکایتوں کے باوجود آپ کو مایوسی ہوئی ہے تو ایک ہفتے میں آپ امید کر رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں تو پھر دوبارہ ایک ہفتے کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا ہی کرنا ہے صاحب یہ خبر بھی آئی اور اتحادیوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اتحادیوں کو یہ ایشو ہے کہ وفاقی سطح پر بھی ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے وزراء کی طرف سے کارکردگی پر فوکس نہیں ہے کیا آپ لوگوں کا بھی یہ گلہ ہے آپ لوگوں نے بھی تحفظات اس حوالے سے بتایا ہے دیکھیں مزاری سنیں کہ اس طرح کے تحفظات بلکل قطع ہمیں نہیں ہیں ہر وزیر میں اپنی مزارت چلانی ہے اس کا دیکھیں میں وزیر ہوں اچھے انداز میں چلا رہا ہوں تو اس کا مجموعی طور پر فیادہ پوری حکومت کو پہنچے گا اگر میں محکمہ غلط انداز میں چلا رہا ہوں گا محکمہ بدنام ہو رہا ہوگا اس میں عام ہو رہی ہوں گی تو اس کا نقصان بھی مجموعی طور پر پوری حکومت کو شیئر کرنا پڑے گا تو یہ تو پھر میں دوبارہ کہوں گا یہ بنیادی طور پر ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف یہی ہے ایک اتحادی ہونے کے لاتے ہم نے کوشش کی ہے پیشنے سوا سال میں کہ ہماری وجہ سے وزیراعظم صاحب کو کوئی شکایت نہ پہنچے تو انہیں جا کر یہ نہ کہے کہ فلاں وزارت میں غلط کام ہو رہا ہے ہم تو اسی چیز کے ذمہ دار ہیں اور اس کے بعد جو ہم سے پوچھا گیا ہے ہم نے بخاندادہ صاحب بہت دیانہ داری سے بتایا ہے اور آئندہ بھی بتائیں گے جب تک ان کے ساتھ ہیں ضرور ان کو بتائیں گے اچھا مشورہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ان کے ساتھ ہی عام جب تک یہ عقوبت ہے ان کے ساتھ رہیں مگر اس وقت تو کیس یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وزیراعظم کو شکایت نہ پہنچنے کا نہیں ہے ابھی تو آپ کا کیس یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا جس قسم کی کارکردگی ہے اور خبر آئی کہ جو رانہ سناؤلا کے خلاف کیس بنایا گیا انٹی نارکوٹیکس فورس کی طرف سے اس میں جب پیش ہوئے ڈی جی این ایف تو دوسرے وزیراعظم نے بہت زیادہ تنقید کی وہ مطمئن بھی نہیں کر پائے مگر آپ نے ذاتی طور پر بہت زیادہ تنقید کی کہ کس طریقے کا کیس بنایا ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور بہت زیادہ شرمندگی کا باعث یہ کیس بنا ہے سر دیکھیں تنقید میں نے کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کی تھی یہ بھی میں نے حکومت کا پوائنٹ آب ڈیو ایڈوکیٹ کیا تھا کہ پوری حکومت کو اگر اس سلسلے میں امبرسمنٹ ہو رہی ہے پورے میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کوئی میں نے ان کے اوپر کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کی تھی میں نے کوئی دو چار سوالات تھے میرے ذہن میں وہ میں نے ان سے پوچھے تھے کہ یہ کام بھی ہو سکتا تھا یہ کام بھی ہو سکتا تھا کچھ تنقید برائے تنقیدے کے بات سنیں کیابنٹ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی بحث ہوتی ہے فور اینڈ اگینسٹ بحث کی جاتی ہے لیکن جب کابینہ کا ایک مجموعی فیصلہ ہو جاتا ہے کیجتمعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس فیصلے کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا ان فیصلوں کے علاوہ جس میں کوئی قومی مفاد یا کوئی اس طرح کے معاملات انوالد ہوں تو میں دیکھیں میں بری بری سیریسلی ٹیلنگ یو کہ کوئی بھی شخص اگر میں فیل کروں گا کہ اس کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بنے تو میرا یہ فرض بنتا ہے خلاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو پروب کروں آیا وہ مقدمہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور آپ نے پروب کیا اس کے بطورے جو کابینہ کے اجلاس میں ہوا وہ نہیں پوچھ رہا میں آپ سے مگر پروب کرنے کے بعد سوال کرنے کے بعد کیا ذاتی طور پر آپ مطمئن ہوئے آپ کو وہ مطمئن کر پائے کہ رانہ صنع اللہ کے خلاف ایک درست کیس بنا ہے سر یہ دیکھیں بات سنیئے یہ میں آپ کس طریقے سے اتنی بڑی دگری جاری کر سکتا ہوں یہ تو جو میرا موقف تھا وہ میں نے کابینہ میں بیان کیا تھا خاندادہ صاحب اور اس کے بعد آگے اب کیس چل رہا ہے وہ یقیناً اگر اس کیس میں کوئی جان ہوگی تو این ایف کوئی ثبوت لے کر جائے گا اگر جان نہیں ہوگی تو ثبوت نہیں ہوں گے تو وہ لا مالا رانہ صاحب اس سے بڑی ہو جائیں گے میں آئے تو مطلب اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر اب کیا بیان دوں آپ کو اگر کابینہ اجلاس تک آپ کے جو تحفظات تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں جس طرح سے چھ مہاں میں یہ کیس چلا ہے اور کابینہ میں آپ کے آگے ثبوت دیا گیا جس قسم کے وزراء نے بیانات دیا ہے یا وہ دور ہو گئے سر میں کیوں مجھے گھیم گھار کی کدھر لے کر جا رہے ہو میرے ذہن میں جو سوالات تھے وہ میں نے کابینہ میں کر دیئے تھے اور مزید کے سوالات ہوں گے تو وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کابینہ میں ضرور پوچھوں گا حضر نہیں ہوں گے تو بات چلتی دے گی امید کرتے ہیں ایک ہفتے بعد آپ سے بات ہوگی اور ایک اچھی خبر کے ساتھ بات ہوگی حکومت کا حصہ ہی آپ رہیں گے اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنے کا بھی موقع ملے گا اور یہ حکومت جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صرف درست ہوگی اور یہ ڈیلیور بھی کر رہے ہوں گے عوام کے لیے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہوں ضرور 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 دعا کیجئے گا میں دعا گو ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد ہم آپ کو اچھی خبر دیں کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح سمجھ چل پڑے ہیں اور بہتری کی طرف جامزن ہوگے ہیں بہت شکریہ تاریخ بشیر چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رہنمائے قافلی کے وفاقی وزیر ہاؤسنگ ہیں پچھلے انجلاس میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی آج قافلی کو منانے کے لیے تیریکن صاحب کی حکومت سے جانگیل ترین صاحب گئے سیند حکومت نے آئی جی سیند کلیم امام کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے کابینہ کا انگام اجلاس ہوا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا پھر وزیر اطلاع سیند سعید غنی نے ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے اس کے علاوہ اور سوالات اٹھائے مگر وفاقی حکومت یہ بات ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تیریکن صاحب کی سیند میں جو جماعت ہے اس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں وفاقی حکومت اگر انہیں نہیں آٹاتی تو پھر کیا ہوگا آئی جی سیند کلیم امام کا تقرور 12 ستمبر 2018 کو کیا گیا تھا سیند میں پولیسنگ ایکٹ کے تحت آئی جی پولیس کی تقروری تین سال کی مدد کے لیے ہے آئی جی سیند پولیس کی تبدیلی کے لیے پبلک سیفٹی کمیشن کی تحریری سفارشات ضروری ہیں اس ایکٹ کے تحت سبائی اور وفاقی حکومت باہیمی مشاورت سے ہی آئی جی سیند کو وقت سے پہلے تبدیل کر سکتے ہیں مگر سیند کے آئی جی کے معاملے پر وفاقی اور سبائی حکومت کے درمیان تنازعہ پرانہ ہیں مگر اس بار جو بات تنازعہ کی وجہ بنی ہیں اس حوالے سے ذرائع سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جیونیز کنگرائے کے مطابق عمر کورٹ سے رکھنے سندہ سملی تیمور تالپور کے خلاف مقدمہ آئی جی کی تبدیلی کے فیصلے کی وجہ بنا ہے تیمور تالپور کے خلاف مقدمہ کنری تھانے میں درج ہوا تیز گام میں آتی زدگی کے بعد پی ٹی آئی کے علیم اہلی وادن شیف اور فردوس شمیم نقوی تازیت کے لیے عمر کورٹ گئے تھے وہاں تحریک انصاف کے رنماؤں پر حملہ ہوا تھا مگر پولیس نے مقدمہ الٹا انہی کے خلاف درج کر لیا تھا تیریک انصاف نے تیمور تالپور کے خلاف مقدمے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت کے حکم پر تیمور تالپور کے خلاف مقدمہ ہوا جس میں ایس پی عمر کورٹ بھی نامزد ہیں جیونیوز کی تازمیشن کے دوران بھی جب یہ سوال اٹھا اس مقدمے کے حوالے سے تو سعید غنی نے کیا کہا کس طریقے سے اس بات کو مصرد کیا ادھرہ دیکھیں جنوں میں جو کچھ واقعات کچھ مقدمات درج ہوئے ہیں جو تیمور تالپور کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا جو ماضی میں شکارپور میں واقعہ پیش آیا جو لال بخش بھٹو کے حوالے سے واقعہ پیش آیا جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امتیاز شیخ صاحب کے فرنڈ مین ہیں یا جو کل گل محمد جاکرانی کے خلاف مقدمہ کراچی میں درج ہوا ہے کیا یہ وہ واقعات نہیں ہے کیا یہ اصل حقیقت نہیں ہے جس کے لئے سے آپ آئی جن سے سب سے زیادہ ناراض ہوئے ہیں دیکھیں فہمزہ آپ اگر آپ یہ تین چیزیں گلما کے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر پیش آیا گیا ہے تو کیا یہاں کراچی میں سٹریٹ کرائمز میں اضافہ نہیں ہوا ہے کیا وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا کیا یہاں کیدنیپن میں اس پیسیف سٹریٹ کرائمز پر آپ کو ایک بات کہہ دوں گے کچھ عرصے پہلے ہمیں جو رینجلز کی جانب سے ایک بریفنگ دی گئی تھی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے اور یہ ڈیٹا کوئی اور نہیں بناتا یہ سی پیل سی بناتی ہو وہ ہی ڈیٹا جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا تھا میرے بھائی جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ بھی میں نے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنایا سین صاحب نے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنایا گاریاں جو چھنٹی ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے گاریاں جو چھنٹی ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے موٹر سائکلیں چھنٹی ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے موٹر سائکلیں چھنٹی ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے موبائل فون چھنے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے پولیس کی گولیوں سے لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے کیڈنپنگ فور رینسم کے جو کیسز پر اس میں اضافہ ہوا ہے اور جو مس ریپورٹنگ کی جاتی ہے پولیس کے کئی آفیسرز غلط طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے اپسکانڈرز پکڑ دیئے ہیں اور جب اس کی تحقیقات نہیں گئی تو پتا چلا وہ ساری جو ہے وہ غلط آداد و شمار بتا کر حکومت سے اور میڈیا سے اپنے پر زیرائی کروائی جاتی رہی ہے اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو فورن امبیسیز کو براہ راس خطور لکھے جاتے ہیں جو روس کی خلابزی ہے جو پولیس تو کیا کوئی صوبائی حکومت جیس منسٹر اور منسٹر بھی نہیں لکھ سکتا اگر اب تین مثالیں پکڑ کے بیٹھیں گے کہ ان کی بنیاد پر ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک صوبائی حکومت اس بنیاد پر صرف کسی آئی جی کو تبدیل کر دے گی کہ کسی منسٹر کے خلاف مقدمہ ہوئے حالانکہ مقدمہ جوٹا ہے لیکن وہ ہم ثابت کر دیں گے جب تحقیقات ہوں گی انکوائریاں ہوگی اس طرح کے کیسز کی بنیاد پر آئی جیس نہیں اٹھائے جاتے ہیں معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے فہیم صدیقی صاحب بیورنچیف یونیز کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے صدیقی صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے اس کیس کی بات ہوئی پھر ایک پوری چار شیٹ ہے اس اندھکومت کی آئی جی کے حوالے سے اختلافات کی خبریں تو آتی رہی تھیں کس معاملے سے یہ ٹرگر ہوا ہے دیکھیں بہت عرصے سے واقعی یہ معاملہ چل رہا ہے تو سب سے زیادہ وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ جناب کہا یہ جاتا تھا کہ ہماری مرضی کا افسر ہمارے علاقے میں ہونا چاہیے ہر رکون اسمبلی ہر صوبائی وزیر جو ہے وہ چاہتا تھا ہر ایمین نے یہ چاہتا تھا کہ میری علاقے میں میری مرضی کا پولیس آفیسر ہونا چاہیے اس کے اوپر آئی جی صاحب نے بہت عرصے سے ریزسٹ کر رہے تھے لیکن جب معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے بعض جو سپارشات آئی تھیں انہوں نے مانا بھی تھا بعض لوگ جو ہے ان کی مرضی کے لگائے بھی گئے تھے لیکن کچھ عرصے سے یہ ہوا تھا کہ کچھ مقدمات جو ہیں وہ ہوئے جیسے کہ شکارپور والا واقعہ ہے وہاں پر جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے جو واقعہ جو ہے ابھی حال ہی میں تیمور تالپور کا عمرکورٹ میں ہوا یہ واقعہ تو بہت ہی زیادہ اس میں کابینہ کو جو ہے ایک طرح سے کابینہ میں تمام ہی لوگ جو ہے اس بات پر بول پڑے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ تیمور تالپور جو ہیں وہ آئی ٹی کے وزیر بھی ہیں ان کے خلاف جو ہے مقدمہ جو ہے وہ جس طرح سے ہوا ہے اس میں نہ صرف انہیں بلکہ وہ ایس پی جس نے ماضی میں جو ہے ایک مقدمہ درج کیا تھا پی ٹی آئی کے رنماؤں کے خلاف وہ بھی اس میں ملزم نامزد ہوئے تیز گام پر جب تیز گام جلی تھی اس میں جو آتی جزدگی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پی ٹی آئی کے رنماؤں تاجیت کے لیے عمر کوٹ گئے تھے جہاں پر ان پر حملہ ہوا پتھا ہوا اس کا مقدمہ پی ٹی آئی کے رنماؤں کے خلاف ہوا پی ٹی آئی کوٹ گئی کوٹ سے انہوں نے آرڈر لیا اور اس کے پر تیمور تالپور کا خلاف مقدمہ ہوا ہے تو بیسیکلی یہ مقدمہ ہونا یہ سب سے زیادہ وجہ بنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پوری ایک چارٹ شیٹ ہے جو سندھ اکومت کی جانب سے دی گئی ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بعض جگہ ہو سکتا ہے سندھ اکومت ٹھیک بھی کہہ رہی ہو آئی جی صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ اس طرح کا ان کا تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے شروع میں چیزیں بعد میں ماننے بھی لگے تھے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے کہی جاری ہیں مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سندھ پولیس برائرہ سفارت خانوں سے رابطے میں تھی تو یہ تو پورے ملک میں ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک میں مختلف سفارتی مشنز پولیس سے رابطے کرتے ہیں ان کی ٹریننگز کرا رہے ہوتے ہیں ان کو فرنز دے رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف فورنزک یا دیگر تفتیشی آلات جو ہم فراہم کیے جا رہے ہوتے ہیں جو حالیہ واقعہ جس کو کوٹ کر رہے ہیں سعید غنی صاحب وہ کچھ اس طرح سے پیش آئے جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ یوکے کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ فورنزک کے آلات دینا چاہتے ہیں اس بات پر جو ہے ایجی سن کے جانب سے خط لکھا گیا سندھ حکومت کیوں کہ ہمیں یہ پیشکش ہے آپ بتائیے اس پر ہم کیا کریں تو اس پر جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ برائرہ صاحب سے رابطہ کیوں کیا گیا ہے ہم سے ملنا چاہیے تھا اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آپ کو کیا لینے دیں کیا نہ لینے دیں تو یہ بیسیکلی واقعات ہیں جو بہت زیادہ عرصے سے چل رہے تھے اور اب اچانک اس کے اوپر اضافہ ہوا ہے مگر جو سٹریٹ کلائم میں اضافے کی بھی بات کر رہے ہیں جو چار شیٹ بنا رہے ہیں کہ جرائم میں بڑا اضافہ ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب لائن آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو کراچی میں سیون پرسنٹ بہت مائنر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت ہی ڈراسٹک چینج لے آئے تھے سٹریٹ کرائم میں لیکن سیون پرسنٹ سٹریٹ کرائم جو ہے وہ کراچی میں کم ہوا ہے ہم اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہ سکتے کہ جناب آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے بہت اچھا کام کر رہی تھی لیکن ایک فیگر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیون پرسنٹ جو ہمیں کمی نظر آتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سندھ پولس کا بجٹ ہے ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں کمی کی گئی ہے جو آپریشنل بجٹ ہے ایٹی فور پرسنٹ جو بجٹ ہے سندھ پولس کا وہ تو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے باقی بچہ سولہ فیصد جو آپریشنل بجٹ ہے اس میں سے بھی آپ نے کم کر کے دس یا گیارہ پرسنٹ کر دیا یقین کریں شازیب مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ عمل کیس میں سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ سندھ پولس کے پاس کراچی پولس کے پاس چھوٹے ہتیار ہونے چاہیے لیکن پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک گولی نہیں خریدی گئی ہے سندھ پولس کے لئے کراچی پولس کے لئے چھوٹے ہتیاروں کے لئے لکھا گیا کہ ان کی منظوری دے دیا ہم خریدنا چاہتے ہیں آج تک اس کی منظوری وہ نہیں ہو سکی ہے کہ جناب وہ اہتیار وہ خرید لیے جائیں تو یہ سیچویشن ہے اس سیچویشن میں ظاہر ہے معاملات مختلف وقتوں میں ظاہر ہے خطو کتابات ہوتی رہی پرانسپر پوسٹنگ کے معاملات آتے رہے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وجہ بنی ہیں آئی جی سندھ کی تبدیلی کیا فیصلہ کرنے کی کابینہ کی جانب سے بہت شکریہ فہمزگی صاحب آمار ساتھ موجود تھے اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نہیں مانے گی تو پھر کیا ایڈی خواجہ کی طرح معاملہ ہوگا عدالت میں جائے گا جب سے دوہزار اٹھارہ سے خبر پختونخواہ میں دوہزار اٹھارہ سے اب تک تین آئی جیز اور پنجاب میں چار آئی جیز تبدیل کیا جا چکے ہیں کیونکہ پنجاب میں خبر پختونخواہ میں اور وفاق میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے تو پنجاب نہیں کھڑا ہوا دوہزار اٹھارہ سے اب تک سندھ میں ایک آئی جیز تبدیل کیا گیا ہے مگر اب اس تبدیلی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر آتے ہیں نہیں آتے تو خبر مضلہ عدالت میں جائے گا جائے گا اللہ حافظ موسیقی